کاشف ذرا آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی آج دوسری سماعتی فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف آج کیا عدالت کے جانب سے ریمارکس دیئے گئے ہیں کیا استفسار کیا گیا اور دوسرا یہ کہ کیا آج وکیل کے جانب سے دلائل دیئے گا اس معاملے کو لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم شمائلہ بالکل سیویلینز جو لوگ ہیں ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا جو کیس ہے کل سے اس کی ابتدا ہوئی اور جس طرح سے بینچ ٹوٹا اور پھر سادوکنی بینچ نے دوبارہ چیف جسس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں سماعت کی آج جو ہے وکلہ کے دلائل ہیں وہ جاری رہے اور جو کل ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک حکم امتنائی جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ فوری طور پر اس کو دیا جائے تاکہ اگر ٹرائل کہیں پہ ہو رہا ہے تو اس کو روکا جا سکے لیکن اس کی درخواست تو مسترد ہو گئی تھی گزشتہ روز آج بہرحال جو دلائل دیئے گئے اس دلائل میں جو وکلہ سے ہماری بات ہوئی ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ شاید کوٹ جو ہے وہ کنونس ہونے کی کوشش کر رہی ہے کہ کس طریقے سے جو فوجی عدالتیں ہیں وہ کام کر سکتی ہیں جبکہ دہشتگردی کوٹس جو ہے وہ بھی اسی تناظر میں بنائی گئی تھی کہ انصداد دہشتگردی کے جو واقعات ہوں گے اس میں سیون ایٹی اے لگائی جائے گی اور ان دفعات کے اوپر سیویلین کا وہاں پر ٹرائل ہوگا آگر انصداد دہشتگردی کی عدالتیں موجود ہیں اور اس کے بعد آیا ملٹری کوٹس جو ہے ان کے اندر سیویلین کا جو ہے وہ ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے یہ ایک بڑا بڑا سوال سامنے آیا ہے آج کی تمام پروسیڈنگ کا اگر ہم احاطہ کریں تو اب دیکھنا یہ ہے اور جو دوسری امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ یہ ریمارکس میں یہ بات سامنے آئی ہے اور اس بات کا اندیا دیا گیا ہے کہ کوٹ جو ہے وہ عید کی چھوٹیوں سے پہلے جو ہے اس کیس کو وہ کنکلوڈ کرنا چاہتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ یہ توقع کی جاری ہے کہ منگل کو شاید اس کے اوپر سپریم کورٹ کے ساتھ اٹھنی بینچ کی جانب سے کوئی فیصلہ آنے کا امکان ظاہر کر رہے ہیں وکلا لیکن ایک نکتہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ان صداد دہشت گرتی کی کورٹس موجود ہیں تو پھر سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ اگر مقدمات جو ہے وہ درج ہو رہے ہیں سیون ایٹی اے کے تحت اور مقدمات میں ملٹری ایکٹ کی جو ہے خلاف ورزی یا سیکرٹ ایکٹ کی جو دفعات ہیں وہ شامل نہیں ہیں تو پھر ان مقدمات کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیسے کیا جا سکتا ہے یہ دوسرا ایک اہم نکتہ جو ہے وہ آج سامنے آیا ہے کہ اگر آپ کی جو مقدمات ہیں یا تو وہ جب درج ہوں گے تو اس کے اوپر جو ملٹری سیکرٹ ایکٹ کی دفعات ہیں وہ لگیں گی یا اوفیشل ایکٹ سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی وہ لگے گی یا ٹرائلسٹ کی جو ایکٹ سے وہ لگیں گے اگر وہ لگیں گے مقدمات تو ہی ان متعلقہ کورٹس میں جائیں گے سو ان تمام صورتیار کے تناظر میں لگتا ہی ہے کہ سپریم کورٹ منگل تک جو ہے اس معاملے کو نپٹائنے کے مون میں نظر آتی ہے